ہائی ویوگرز میں ہوں مزمیل حسن اور آپ پڑھ رہے ہیں جاوا سکرپٹ in html website design and development اب تک ہم نے یہ دیکھا کہ جاوا سکرپٹ کے اندر ویریبلز کیسے ڈیکلیر ہوتے ہیں کیسے ہسائن ہوتے ہیں اور ڈیفرنٹ قسم کے الارٹ کومبو باکس پرومٹس کارفرنز یہ انہیں چیزیں دیکھی اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ویریبلز کو کیسے کسیح کا یقینی کرتے ہیں اور ان کے اوپر دیفرنٹ کسم کے اپریشنز کیسے کرتے ہیں اپریشنز ہم نے دیکھے دو کسم کپ اپریشنز دیکھے ایک ہم نے اسائیمنٹ اپریٹر دیکھا اسائیمنٹ آپ کے ہیں کام کیا ہوتا ہے کہ ویریبلز کے اندر آپ ویلیوز کیسے اسائن کرتے ہیں اور دوسری چیز ہم نے یہ دیکھی کہ ہم کس طرح سے اپریسیس پر فارم کرتے ہیں اپریسیس پر فارم کرتے ہیں اپریسیس آج ہم یہ دیکھیں کہ ہم کس طرح سے ویریبلز کو ڈیفرنٹ طریقوں سے یوز کر سکتے ہیں مطلب ویریبلز کے سکوپ کو دیکھیں گے ویریبلز کا سکوپ ہوتا کیا ہے فنکشنز کیا ہوتے ہیں تو ویورز ویریبلز کے بیسیکلی اگر ہم بات کریں تو دو قسم کے سکوپ ہوتے ہیں ایک گلوبل ویریبل اور ایک لوکل ویریبل گلوبل ویریبل اور لوکل ویریبل ویریبل کو سمجھنے سے پہلے میں آپ کو ایک کانسپٹ دینا چاہوں گا فنکشن فنکشن جاوا سکرپٹ کا ویورز فنکشن جاوا سکرپٹ میں کیسے لکھے جاتے ہیں اور فنکشن کی ڈیفنیشن کیا ہے فنکشن کا کام کیا ہوتا ہے so فنکشن is actually the set of instructions which perform a specific task ایکزمپل کے طور پر لے لیتے ہیں for example آپ ایک specific task کروانا چاہ رہے ہیں وہ specific task ہی ہے کہ آپ دو numbers کو a and b کو پلس کروانا چاہ رہے ہیں a اور b چکے ہم already use کر چکے ہیں چلیں concept کو ٹھیک کرنے کے لیے سمجھنے کے لیے ہم یہاں پر x and y use کر لیں دوستو اس فنکشن کا کام یہ ہے کہ x اور y کو پلس کرنا اور ایک number میں store کروانا for example وہ number تھا z اور اس میں میں x اور y کو پلس کر کے z میں assign کر رہا ہوں اور اس z کی مدد سے اس z کو میں return کر رہا ہوں اس function کو اس function کی value کے طور پر تو اب ہوگا کیا کہ اگر ہم اس function کو declare کر رہے ہیں اس function کی definition ہم نے ابھی لکھ دی ہے تو اس function کو ہم call بھی کریں گے first ہم اس function کو declare کریں گے second ہم اس function کو call کریں گے function کو call کرنا کیا ہے اگر for example آپ function کا name اور اس کو with parameter call کریں جیسے میں کہتا ہوں four comma six تو اور اس کو میں assign کر دیتا ہوں کسی let's say y variable میں capital y میں تو کیا ہوگا y کی value بن جائے گی y کی value کیا کیسے بنے گی four and six is add کی function میں pass ہوئے اور یہاں سے x اور y جو کہ اس وقت four and six ہے وہ plus وی اور z کے اندر value آئی اور z جو ہے وہ return ہوگا اب یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت ہمارے پاس z کی دو طرح سے values ہیں ایک وہ value جو کہ a اور c add ہو کر ہی ہیں جس کے ہم value کہہ رہے ہیں 8 اگر آپ یہ لیکھیں جو کہ function سے باہر declare ہوا ہے تو function سے باہر اگر آپ کوئی variable declare کرتے ہیں تو ایسے variable کو ہم کہتے ہیں global variable اور اگر آپ functions کے اندر کوئی variable declare کرتے ہیں ایسے function ایسے variable کو کہتے ہیں local variable local variable کا scope صرف اور صرف function کے اندر تک ہوتا ہے جبکہ global variable کا scope function سے باہر ہوتا ہے جی ویورز ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ local variables اور global variables کیا ہوتے ہیں local variable ایسے variable جن کا scope صرف function کے اندر تک ہو ان کو local variable کہتے ہیں اور global variable جن کا scope function سے باہر ان کو global variable کہتے ہیں یہاں پر example کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ for example ہم اس کا دو variables دے رہے ہیں z ایک ایسا z جو کہ function سے باہر ہے اور ایک ایسا z جو کہ function سے اندر ہے اب اس function کو میں call کرتا ہوں add کی function کو اگر تو میں اس function کو call کرتا ہوں تو میری z کی value local والی ایکسس ہوگی اور اگر میں اس function کو call نہیں کرتا تو میری z کی value global والی ایکسس ہوگی for example چلیں پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس function کو میں نہیں call کرتا اور اب دیکھتا ہوں کہ z کی value کیا ہے اس کو run کرتا ہوں ویورز آپ نے دیکھا کہ z کی value 8 ہے اور یہ 8 کیسے آئی؟ a اور c کو اگر اگر مپلس کرتے ہیں اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اگر ہم اس function کو call کرتے ہیں جس ہم نے اس function کو call کیا یہ z کی value ایکٹیویٹ ہو گئی اب z کی value ہماری local والے ایکسس ہو جائی یعنی اس z میں ہمارے کا سب یہ والی value store ہو گئی تو اب میں اس کو دوبارہ run کرتا ہوں اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ z کی کیا value ہے یہ z کی value ہے 10 تو یعنی global variable میں جو کچھ تھا local variable میں وہ یہاں پر ایکسس ہو گیا local variable میں z کی value 10 تو یعنی آپ ایکسس ہو گئی امید ہے آپ کو local اور global variable کی جالی سمجھ آگئی ہو کیونکہ کس طرح سے ایکسس کیا جاتے ہیں ہمارا نیکس ٹاپک ہے کہ variable کے names کس طرح سے دیے جائے variables کے name دینے کے لیے آپ نے ایک بات یاد رکھتی ہیں کہ naming convention rules کو follow کرنا ہے naming convention rules میں سب سے پہلی جو چیز آتی ہے کہ کہ آپ نے reserve words کو use نہیں کرنا javascript کے کچھ reserve words ہیں جیسے abstract, boolean, break, byte case so on یہ table آپ کی screen پر نظر آ رہا ہے آپ اس table کو ذرا غور سے دیکھ لیں اور یہ ایسے variables ہیں یہ ایسے reserve words ہیں جو کہ یا تو javascript کے اندر functions کے name قطع پر use ہوتے ہیں یا کسی specific event کے اوپر as a key use ہوتے ہیں یا آپ کے کچھ data types ہیں مختلف قسم کی approaches ہیں یہ reserved words ہیں ان کو optive use نہیں کرنا دوسرے لفظوں میں میں آپ یہ بتاؤ کہ اگر آپ abstract کو as a variable use کرنا چاہتے ہیں یا else کو as a variable name use کرنا چاہتے ہیں تو آپ نہیں کر سکتے ہیں تو پھر کونسے name رکھے جائے names کو رکھنے کے لیے یہاں پر ایک بہت ہی three rules یہاں پر آسان سے مفضل میں بتائی رہے ہیں بہت ہی آسان سے مفضل میں number one we should not use any of the javascript preserved keywords جو کہ میں آپ کو بتا چکا ہے number two javascript variable name should not start with a numeral اسی طرح اگر آپ نے نام رکھ رہی ہے تو آپ underscore کے ذریعے سے اگر لکھیں گے اگر آپ نے one two three شروع میں لکھنا ہی ہے کہ number لکھنا ہی ہے تو آپ بھی طرح کے آپ underscore سے شروع کریں یہ ایک valid name کہنا ہے جاوا سکرپ کے names sensitive ہوتے ہیں یعنی اگر آپ نے two variables use کی ہیں capital N کے ساتھ name اور small N کے ساتھ name تو یہ دو مختلف variables کہلائیں گے objects in javascript javascript کے اندر object کو study کرنے کے لئے ہم اپنے next method کو پڑھیں گے